اعوذ باللہ انہی شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آزاد کشمیر کی صحافت میں بڑا نام نیڈر بے باغ صحافی الہاج شبیر حسین رچیال کا تعلق چکسواری کی یونین کونسل پنیام سے تھا منگلہ ڈیم کی تعمیر کے بعد اپنے عباو اداد کے ساتھ حمیدہ باد چکسواری میں عباد ہوئے الہاج شبیر حسین رچیال انیس سو نوے میں شعبہ صحافت سے منسلک ہوئے الہاج شبیر حسین رچیال کا کردار بھی اعلیٰ تھا اور گفتار بھی اعلیٰ تھی الہاج شبیر حسین رچیال دینی سرگرمیوں میں بڑھ چاڑ کر حصہ لیتے تھے مرکزی جامع مسجد حمیدہ باد کی تعمیر میں بھی آپ نے بھرپور کردار ادا کیے الہاج شبیر حسین رچیال تحریک آزادی کشمیر کے مجاہد تھے تحریک آزادی کشمیر کے لیڈر عبدالحمید دیوانی سے قریبی مراسم تھے شبیر حسین رچیال درد دل رکھنے والے انسان تھے اپنی بسات سے بڑھ کر لوگوں کی خدمت کرتے تھے اپنے پیشے کا حق ادا کرتے ہوئے عوام کے مسائل اجاگر کرتے رہے غریب و بے سہارا فراد کے حق کی حاطر حکومت اور مقتدی طاقتوں کے سامنے ڈڑ جایا کرتے تھے الہاج شبیر حسین رچیال نے شاندار صحافتی خدمات سے انجام دی عوام کے مسائل اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ صحافیوں کے حقوق کے لیے برپور جنگ لڑی ازاد کشمیر کی صحافتی تنظیموں میں الہاج شبیر حسین رچیال فال کردار ادا کیا کرتے تھے چکسواری پریس کلپ کے بانیوں میں آپ کا شمال ہوتا ہے ازاد کشمیر سینٹرل یون آف جنرلیسٹ کے بانی چکسواری پریس کلپ کے چار مرتبہ صدر اور بشارت شہید پریس کلپ کے صدر بھی رہے ازاد کشمیر کے کسی شہر گاؤں میں صحافی ساتھی پر مشکل وقت آیا تو سب سے پہلے آپ وہاں پہنچیں یکم جولائی دوہزار چودہ کو دیوار کے گرنے کی وجہ سے آپ شدید زخمی ہوئے اور سر پر شدید چوٹ آئی الہاج شبیر حسین رچیال ساڑھے تین سال قومے کی حالت میں موت و حیات کی کشمہ کشمہ مقتلا رہے دو جنوری دوہزار اٹھارہ منگل کی صبح بیماری سے جنگ لڑتے ہوئے جانگ کی بازی ہار گئے الہاج شبیر حسین رچیال کی ساڑھے تین سال کی بیماری ان کے اولاد خاندان صحافیوں حکومت اور معاشرے کے لئے ازمائش تھی ان کے اولاد و خاندان تو اس ازمائش میں سرخروع ہوئے مگر حکومت صافتی تنظیموں کا کردار افسوسناک رہا الہاج شبیر حسین رچیال کے علاج پر لاکھوں روپے خرچ ہوئے علاج کے تمام تاریخ راجات ان کے خاندان نے برداشت کی الہاج شبیر حسین رچیال اچھی عادیں چھوڑ کر چلے گئے اور ان کا کردار اور خدمات ہمیشہ یاد رہیں گی دعا ہے کہ اللہ تعالی مرہوم کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے آمین